بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ان دی ادھر سائٹ میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شرازی ناظرین اب ہمارے سیاست دانوں کو مرکان میں وہ وقت آ گیا ہے کہ یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اپنی سیاست کو کس ڈگر پہ لے کے چلنا ہے ہم نے پاکستان کو کس ڈگر پہ لے کے چلنا ہے پاکستان کو کس طرح سے بچانا ہے اور پاکستانیوں کو کس طرح سے بچانا ہے ہم سنتے تو آ رہے ہیں پچھلے چھتر سال سے کہ پاکستان ناظرین 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 ناظر ہی نہیں ہے ورنہ ایسی بھی کوئی بات نہیں کہ پاکستان کو نازک دور سے نکالنا نہ جا سکے ناظرین یہاں پہ جس چیز کو کرنے کی امید ہوتی ہے جس چیز کو کرنا چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے اور جس چیز کو کرنا نہیں چاہتے جو پرارٹی لسٹ پہ نہیں ہوتے وہ دیفینیٹلی نہیں ہوتی ہے ابھی آپ دیکھ لیجی آج کے حسن نواز نے حسن نواز اور حسین نواز کو تین نیب کیسز میں بری کر دیا ہے عدالت کے برے انٹرسٹنگ قسم کے ریمارکس تھے انہوں نے کہا جی حسن اور حسین نواز کے خلاف کیسز چلانا عدالتی وقت ضائع کرنا ہوگا انٹرسٹنگ ویری انٹرسٹنگ ٹھیک ہے اب کوئی پوچھے کہ نیب کے یہ کیسز بنے کیسے تھے اور اگر یہ کیسز غلط تھے جیسے کہ آج عدالت نے کہا ہے کہ وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے ان کے خلاف کیسز چلانا تو پھر کس نے اتنا وقت ضائع کیا یہ عوام کا پیسہ زیادہ سی باتیں ہیڈنگ ہوتی ہے عوام کا خون پسینہ نچوڑ کے انہی سے سیلوریز جاتی ہیں انہی سے سارا جتنے بھی معاملہ چلتے ہیں عوام کے ٹیکسز کے پیسے سے ہی چلتے ہیں ٹھیک ہے عام آدمی دو روٹی کھائے نہ کھائے وہاں پہ بیٹھ کے ان کے ساری مراد پوری ہوتی رہتی ہیں تو بھی اتنا پھر کیوں اتنے ریسورسز ضائع کیے جا رہے ہیں پولیٹیکل بیس کے بیسز پہ جو بن رہے ہیں حسین نواز کو بریت مل گئی ہے حسین حسین کو ان کی سزائے غلط تھی ناظین یا ان کی بریت غلط ہے اس میں بھی بات کریں گے آج کے پروگرام میں اور ناظین جہاں پہ یہ سارا کچھ چل رہا ہے وہاں پہ ہمارے سیاستدانہ بہت معصوم ہیں یقین جانے دل چاہتا ہے کہ صدقے جلے جائیں ان کی معصومیت پہ اتنی معصوم ہیں مطلب محمد نوازشریف صاحب انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے آئی ایم ایف کے جو مطالبے ہیں ان پہ وہ بول پڑے ہیں اب وہ بول پڑے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے اظہار برم ہی کیا ہے برہم ہی کرتے ہیں انہوں نے آئی ایم ایف کے کہنے پر کہا ہے کہ آئی ایم ایف کے کہنے پر بجلی گیس اور کتنی مہنگی ہوگی بڑا بلکل یہ بات تو ہر عام آدمی کے زدے عام ہے لیکن بڑے میاں صاحب کا یہ سوال کرنا اس اینگل میں سوال کرنا کچھ سما سے باہر ہے مطلب وہ سوال کر کس سے رہے ہیں پنجاب میں ان کی بیٹی کی حکومت ہے جو وہ دیے جانے آٹے آٹا دیا جا رہا ہے رمضان پیکش کے مد میں وہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر بڑے میاں صاحب کی تصویر لگی ہوئی ہے اور ان کی بیٹی کہہ رہی ہیں جو سی ایم پنجاب ہے مریم نواز صاحبہ وہ کہنے کہ جی پنجاب میں تو نواز شریف کی حکومت ہے تو پھر یہ سوال اگر پنجاب کی حد تک ہے تو وہ اپنے آپ سے کر رہے ہیں اگر وفاق میں دیکھتے تو وفاق میں ان کے بھائی کی حکومت ہے وہ پرائم منسٹر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی سے یہ سوال کر رہے ہیں اس پہ اظہارے بھرم ہی کر رہے ہیں یعنی کہ انڈائریکلی مدہ وہ اپنے بھائی پہ ڈال رہے ہیں پی ایم ایلن سے ایک قائد اٹھ کے اس طرح کی بات کرتا ہے ناظرین اس کے انگلز جاننے کی کوشش کریں گے بسکس کریں گے کہ آخر یہ سارا کچھ کیا ہے وہ ایکچر میں سوال کر کس سے رہے ہیں کس سے وہ یہ سارا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آئی ایم ایف کے مطالبات پورے کرتے کرتے ہیں عوام کے صبر کو کب تک آزمائیں گے یہ بات بالکل صحیح ہے بڑے میاں صاحب آپ گوڈ کپ بیٹ کپ کی سیاست تو نہیں چلنے والی آپ ایک جانب یہ کہہ دیں جی بڑے میاں صاحب اٹھ کے یہ کہہ دیں کہ عوام کی صبر کو کب تک آزمائیں گے چھوٹے میاں صاحب جو ہیں وہ صبر کا پیمانہ لبریز ہونے کی وہ امید میں رہیں کہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے اور اس کے بعد وہ اتنے ٹیکسز لگ جائیں اتنے آئی ایم ایف کے مطالبات پوری ہو جائیں تو یہ گوڈ کپ بیٹ کپ نہیں چلے گا عوام کو سمجھ آ گئی ہے اگر آپ نے مطالبات کرنے تو یہاں سے پبلکلی آ کے یہ باتیں نہ کریں اپنے بھائی سے کہیں انہیں کہیں کہ کچھ اس طرح کے اقدامات کریں تاکہ عوام پہ بوجھ نہ پڑیں اس طرح پہ بھی بات کریں گے ناظرین اس کے علاوہ لگ رہا ہے کہ جیسے فوجی عدالتوں کے کیس جلدی نمٹنے کو تیار بیٹھے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں کے کیس کی جلد سماعت کے لیے درخواست بھی دائی کرتی گئی ہے جاہر سی بات ہے نو مئی ہے بلیک ڈے تھا اس کے ٹائل بھی ابھی کافیت تک تو کہا بھی جا رہا ہے کہ ہو چکے ہیں لیکن چونکہ عدالت کی جانب سے یہ ہے کہ آپ کسی حتمی نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے تو معاملات جو ہیں اب لگ رہا ہے کہ جیسے بڑی سپی جیلی چیزیں چلیں گے کیونکہ کورٹ کمانڈر کانفرنس جو ہوئی تھی کچھ دن پہلے اس میں جو علامیہ تھا وہ بڑا کلیر کٹ دو ٹوک علامیہ تھا اور اس میں یہ تھا کہ وہ نو مئی کے جتنے بھی ملزمان ہیں جتنے بھی اس میں جو بھی انہوں نے ایک لائن لی تھی نو مئی کے حوالے سے ان کو وہ کیفرے کردار تک پہنچائیں گے پہنچانا بھی چاہیے جنہوں نے اس سب میں نو مئی جس سے واقعے کو جس میں جنہوں نے اس میں اہم کردار ادا کیا لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو پجردالتوں کے کیس کی سمات ہے یہ جو ہے جلد انپٹا دی جائے گی اور اس پہ کوئی نہ کوئی ڈسین جلدی آ جائے گا نا ان سب پہ بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ لاہور میں پاکستان کا پہلا آئی ٹی سی ٹی بنانے جا رہی ہے سی ایم پنجاب جو ہے مریم نواز صاحبہ تو اس سب کے لیے پیسے کی ضرورت ہے وفاق پیسے مانگ رہا ہے کرزے لے رہا ہے اور صوبے جو ہیں وہ ٹھیک ہے یہ بہت اچھے پروجیکٹس ہیں بالکل اچھی بات ہے لیکن ساتھ سے یہ بھی دیکھ لانا چاہیے کہ ان پروجیکٹس پہ جو انویسٹ کرنا ہے وہ کہاں سے آئے گا پیسے کہاں سے آئیں گے ہمارے خزانے میں تو پیسے نہیں ہیں یا صوبوں کو جو ان کا حصہ دے دیا گیا ہے تو اس کے مدد میں سارا کچھ جائے گا اطلاع تو ناظرین اس طرح کے بھی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اندر صوبوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہو ان کا حصہ ملنے میں جو وفاق کی جانب سے ہوگا اس طرح پر بات کریں گے ناظرین ایک بریک کے بعد ناظرین آپ کو بتائیں کہ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے عابد حسین ملک صاحب ہیں سینئر انیلسٹ ہیں بہت شکریہ عابد صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے عابد صاحب آج ہم سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ اتصاب عدالت نے حسن نواز اور حسین نواز کو تین کیسز میں بری کر دیا ہے انٹرسٹرنگ لی تینوں کیسز کے نائب کی کیسز تھے ان میں بری کیا گیا ہے اب کوئسٹن یہ ہے کہ جو وہاں پہ وکیلے صفائی تھی وہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ حسن حسین نواز کے خلاف کیسز چلانا عدالتی وقت ضائع کرنا ہوگا وکیلے صفائی کے یہ وہاں پہ جو انہوں نے آرگیومنٹ تھے اس میں انہوں نے یہ بات گئی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عدالت ان کو بری کر دیتی ہے اچھا اب یہ حسن حسین نواز کو بریت تو مل گئی ہے ان کی سزائیں غلط تھی آپ کے خیال میں یا اب یہ بریت کا فیصلہ غلط ہے جی بہت شکریہ آپ کا بڑی مربانی آپ نے مجھے موقع دیا ہمیں ایک تاریخ رگال کرنے پڑے گی یہ بیکس پہ جانے کے لیے کہ پاناما سے یہ کیس شروع ہوئے تھے ہمم پاناما کے ساتھ ساتھ بڑھتے بڑھتے بہت سے کیس نکلتے شروع ہو گئے اور آتے گئے ٹھیک ہے اب اس دوران یہ دوزہ اٹھارہ کی بات چل رہی ہے اس دوران جو جس سے رہی کس بنائے گئے ہمم میاں صاحب پہ پاناما چلا اور سزا کہاں وہ یہ ہوئی ہے اکاما کے ہمم بنام بنامہ تو بیج میں سے نے نکل گیا اکاما نکل آیا ہمم اسی طرح جو نیاد کی کیس جو بنے تھے وہ بھی آپ کے سامنے ایک مقصود ایک وہ مینڈ سیٹ تھا جو یہ چا رہے تھے کہ یہ سارا سیٹ اپ ان کو اکھیڑ بچھاڑ کریں اور ایک اپنے محاطمہ خان صاحب کو لائے جائے جس کے وجہ سے سارے کیس بنائے گئے تھے جو ان کے کیس بنے تھے آپ نے پہلے بھی شریف صاحب کے جو کیس آپ نے وہ بھی دیکھے وہ بھی کلیر ہو گئے میاں صاحب کے اپنی کیس کلیر ہو گئے تو وہ تو کیس بنائے گئے تھے کہ آہ کرپشن کا ایک نیا انداز میں کیس کا بنانے کا نیا انداز ہے کہ کیس بھی مجھ بھی کیا جائے اور میں ہی ثابت کروں کہ یہ پیسے کہاں سے آئے یہ کہ ان کی طریقہ ان کی جو کیس تھے وہ بھی کچھ اسی طرح کی بنائے گئے تھے سیاسی کیس بنائے گئے تھے ہمارے محاطمہ خان صاحب نے آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے ہر مشہور کیس تو ہر دور میں بنتے ہیں ابھی بھی دیکھ لیجئے یہ جو تقریبا ہنڈر پلس کیس ہیں تلی کے انصاف کے بانے پیٹی آئی پہ وہ بھی تو تقریبا سیاسی کیس ہی ہیں کچھ کچھ ہوتے ہیں ان کے پر کیس ہیں حقیقتن تھوڑے بہت کیس ان کے پر ہیں حواز میں بہت ہو جاتے ہیں لیکن ان کے تو حقیقتن کیس ہے جو چار کیسوں میں سزا ہوئی ہے وہ تاکہ سامنے کی باتتا ہمارے ملک میں جیسے کہتے ہیں ڈاکٹر کی دوائی کا نسخہ ہوتا ہے ہمارے ہسپے ضرورت کیسز بن بھی جاتے ہیں ہسپے ضرورت ریلیف بھی مل جاتا ہے بلکہ جیسے ہی ہے بنتے کیوں ہیں اور اڑھائی کیوں جاتے ہیں اس کی بات سمجھ بھی ہمیں آتے بھی اور نہیں ہے یہ تو اس سے جلدے بھی گی ابھی بھی جن کے بس کیس بنے وہ سیاسی کیس ہیں جن کے بہت حوالہ دیا گیا کہ یہ ہے لیکن جب ایک حکومت جب ایک پورا ایک ٹولا بیٹھا ہوں کہ ہم نے ان سیاسدانوں کو راڑنا ہے اور وہ ہر طرح سے کیس بنے جا رہے تھے چھینک ہی مارے کہ بنا دو کیس میں ان کے بڑے تو وہ بنے تھے ان کے بڑے کیس جس وجہ سے یہ جو کیسز ہیں نا عابد صاحب یہ بنتے ہیں یہ ہر دور میں ہم نے دیکھا ہے جس کی بھی حکومت آتی ہے وہ اپنی مخالفین پہ سیاسی کیسز بناتے ہیں ابھی بھی آپ نے جن کیسز کی بات کی کہ چار میں سزا ہو چکی ہے اس میں ایک دورانے عددت نکاح کا کیس ہے جو کہ انتہائی غلط کسی کی نجی آپ زندگی میں گھوز جاتے ہیں خیر میں تو اس کو ڈیفنڈ نہیں کرتی ہے اور کوئی بھی مرکن میں سمجھ دار انسان اس کو ڈیفنڈ نہیں کرے گا کاشیف بشیر خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے نازل سینئے صحافی ہیں سینئے انیلسٹ ہیں بہت شکریہ کاشیف صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے اسلام علیکم کاشیف صاحب کاشیف صاحب سب سے پہلے تو نیب پروسیکیوشن آپ کو لگتا ہے جب ان پر کیسز بنے آپ کی دفعہ چکے مطلوب تھا کہ ان کے اقلاف پروسیکیوشن نہیں ہونی ہے تو نیب نے پروسیکیوشن نہیں کی اس کی بیس پر یہ کیسز سارے ختم ہو گئے کیا یہ کیسز ہونا درست تھا غلط یا یہ کیسز اب جو فیصلے آئے ہیں یہ درست ہیں کیا دونی چیزیں غلط تھی کیا یہ سیاسی انگلز ہیں کیا کہیں گے اس پر دیکھیں منیہ نواز شریف کے اوپر کیسز جو ابھی یہ صاحب بول رہتے ہیں مجھے تو کبھی مطلب ایسے کومنٹ سن کے ہنسی بھی آتی دکھ بھی ہوتا ہے کہ میاں نواز شریف فیملی کے اوپر شریف براغران کے اوپر کیسز عمران خان نے نہیں بنایا تھے اس کی ڈیٹیلز میں جائیں تو یہ وہ پرانے کیسز ہیں کہ جو کسی زمانے میں آپ کو پتا ہے کہ مطرمہ بینجیز بٹو نے اور بنگران حکومتوں نے نائنٹی اس کے بنایا تھے یہ دو ہزار میں جب یہ معافی مانگ کر ڈیل کر کے نائنٹی نائن کے کو کے بعد گئے تھے اس وقت بھی ان کے اوپر کیسز تھے بہت بڑے کرپشن چارجز تھے لیکن میاں صاحب کو ڈیل کرنا آتا ہے تو وہ چلے گئے تھے لیکن آپ نے ابھی ایک بات کی تھی کہ آپ نے کہنا پاکستان کی جو سب سے بڑا جو کیس تھا جو مجودہ چیف جسٹس صاحب نے ختم کیا تھا جس میں اقبالی بیان بھی دیا تھا ان کے سمدھی نے ٹھیک ہے جی وہ بھی انہوں نے بند کر دیا تھا اس کے لابے یہ سارے کیسز جو ہیں بلکل جینوان کے توشا خانہ کی بات کر رہے ہیں توشا خانہ سے جو میرے پاس لسٹ پڑھی ہے جتنا زیادہ شریف فیملی نے لوٹا جتنا ہمارے صاحبہ کوکملانوں نے لوٹا ہے وہ تو کسی نے بھی نہیں لوٹا یہ تو پیسے بھی نہیں دیکھے گئے یہ بی ایم ڈی وی اور مسٹر ڈیزن لے گئے جس پہ آج بھی سوا تین کروڑ کے ڈھائی کروڑ روپیہ اس کی پوشش اور ٹائروں کا مانگ رہی ہیں ہماری وزیرحالہ مریم سفدر ہم تو بات یہ ہے کہ کیسز تو ٹھیک تھے لیکن مطلب ان کے جو ہے ان کو قبول کیا گیا ان کو لائیا گیا ان کے کیسز ختم کرائے گئے اور دیکھیں کہ ایک طرف آپ کرپشن کے کیسز جو آپ کے اپارٹمنٹس ہیں ان کے جو مارکان ہیں ان کو آپ کسی کیس کے چلے بغیر آج بری کر رہے ہیں ہم وہ ایسکونڈر تھے وہ بھاگے ہوئے تھے یہاں سے ہم اور میں آپ کو بتا دوں یہ حسین نوازی وہ بندہ ہے جس نے نائنٹی نائن بارا کتوبر نائنٹی نائن کو آرمی چیپ کے خلاف شجعباد میں جو نظیر نازی کے ساتھ بیٹھ کے جہاز میں بیٹھ کے آرمی کے خلاف اور جو اس وقت کے دوسرے آرمی کے لوگ تھے ان کے خلاف تقریب لکھی تھی تو بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان بڑا بدقسمت ملک مجھے نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف تو آپ ایک طرف ان لوگوں کو چھوڑ رہے ہیں مسلط کر رہے ہیں کہ جنہوں نے ایک پنتالیس سال تھی اس وقت کی بنیادیں جو ہیں وہ کھوکلی کی ہیں لوٹا ہے گوال منڈی سے نکل کر وہ کہاں پہنچیں اور کہاں کہاں ان کی انویسمنٹیں ہیں اور ان کے پاس کوئی سورس نہیں ہے لیکن کاشیف صاحب وہی بات آگئی نا کہ بریت کے فیصلے درست ہیں ابھی جو موجودہ ہمارے عدالتی سیٹ اپ چل رہا ہے یہاں وہ کیسے جو بنائے گئے تھے وہ غلط تھے ابھی یہ سمجھ نہیں آرہی ہے اپنے شٹ کے سیستے میری بات سنیں میں آم سوری کہ میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں جو کیس جہاں پہ شہباز شریف اور حمزہ وغیرہ کہ وہ میرے پاس پورا کیس ہے ڈاکٹر ازوان اپنی جیسے پہلے میں نے مجھے دیا تھا اس سے بڑا کیس جو ہے چودہ عرب اور نو عرب روپے کی منی لارڈنگ کا کسی دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتا اس کا کیا بنا جب اکیس تک کو نواز شریف آیا ہے ملک سے جو علاج کرانے کیا تھا تو نیب نے کیا کیا نیب نے کہا جی ہم پروسیکیوٹ نہیں کرنا چاہتے وہی نیب وہی بات کاشی صاحب کہ پروسیکیوشن ہی نہیں نیب پروسیکیوشن کرنا ہی نہیں چاہ رہا نیب نے جو ایویڈنس ہے وہ دیئے ہی نہیں ہے پیچھے کوئی بات ہی نہیں لیکن فیضا آپ ایک بات دیکھئے کہ آٹھ فیبرری کو عوام نے ان کو مسترد نہیں کیا عوام نے ان کو دھتکا رہا ہے بہت بری طرح دھتکا رہا ہے کاشیب صاحب ہمارے یہاں دو فیصلے آئے تھے ایک آٹھ فروری کو فیصلہ آیا تھا ایک نو فروری کو فیصلہ آیا تھا آٹھ فیصلہ وہ تھا جو ہم لوگ دیکھ رہے تھے آدھی رات تک اور اس کے باہر ریزلز آنا بند ہو گئے تھے اور جب ہم نے نوکی سو بوٹ کے دیکھا تو وہ فیصلہ کوئی اور تھا کاشیب صاحب مجھے تھوڑا سا مارجن دیجئے گا میں آبیت صاحب سے ان کا ٹیک لے لوں آبیت صاحب کچھ کہنا چاہنا ہے جی آبیت صاحب جی میں کاشیب صاحب کی بات سے ایک سوال نکالا پچھلی حکومتوں نے کیس بنایا ایک سوال نکالا کس طرح سے وہ سٹوری نکلی تھی اور کون کون اس میں ملوث تھا یہ آپ کو بھی پتا ہے تو یہ تو سیپی نہ ہوا مرچیمہ صاحب مرچیمہ صاحب اس کی ڈڈیل لے کے آئے تھے انہوں نے کہ اس کو مرچیمہ نہیں لے کے آیا تھا یہ انٹرنیشنل انٹرنیشنل جو ہے جو بھی تھا تو وہ چھاڑے چار سو آدمی چار سو پچیس آدمی تھے جی اور میں سے صرف ایک آدمی کیوں چننا گیا تو آجاتے میں میری بھی یہ جمال ہے کہ باقیوں کو بھی پکڑے نا اس کو پکڑے ایک سیکنڈ مجھے مارزن دیجئے گا بس ایک منٹ کا مجھے مارزید کے ساتھ جس طرح کی آبی صاحب بات کریں اسی طرح تو پھر توشہ خانہ میں بھی ہوا ایک ہی آدمی کو سزا کیوں ملی باقیوں نے بھی تو اتنا کچھ نکالا جی مجھے مجھے مکڑے گی کاشیف صاحب جی کاشیف صاحب دیکھیں اگر آپ یورپ کو پڑھیں یا جائیں کتی تو آپ کے وہاں کے جو میمبر پارلیمنٹ ہوتی ہے نا جی جن جرائم کے اوپر عام بندے کو معافی مل جاتی ہے ان کو معافی نہیں ملتی ہے ٹھیک ہے میں ایک لائن کا آپ کو قصہ سنا دیتا ہوں لوڈ شوکت نواز تھے انگلین سے ہمارے دوست تھے وہ آئے ایک دفعہ انہوں نے کہا جی میں رات کے رات کا وقت تھا اور میں گاڑی تھوڑا اوبر سپیٹ کی تو مجھے روک لیا انہوں نے تو میں نے جب ان کو کہا کہ جی انہوں نے کہا جی کہ آپ کو وارننگ دیتے ہیں پھر انہوں نے جب میرا آئی ڈی کارڈ مانگا تو میں نے بتایا کہ جی میں ہاؤس آف لارڈ کا میمبر ہوں تو انہوں نے کہا جی اب آپ کو نہیں چھوڑ سکتے آؤں کیونکہ آپ تو آئی ڈیال ہیں ہمارے لیگرز ہیں اگر آپ یہ توڑیں گے تو آپ کو ہم کیسے سپیر کرتے ہیں اگزیکلی ٹرینڈ بے کردے ہیں تو آپ نے یہ ٹرینڈ کر دیا رولر کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جس طرح پاکستان کو ان دونوں فیملیز نے جی آبی صاحب آپ کیا کہیں گے اس پہ جی ان دونوں فیملیز نے بالکل بھی نہیں لوٹا جی جو لوٹے ہیں وہ یہاں موجود ہیں جو سامنے لوگ اپنے اپنے قیسوں کے سامنے کر رہے ہیں ایمیہ صاحب کو ایک خاص قسم کا ایک اینگل بن جاتا ہے خاص قسم کو ان کو فیور بن جاتی ہے زردائے صاحب کو ابھی بھی کیس باقی ہے وہ ایک بار صدر بھی رہ چکے ہیں سب کچھ رہ چکے ہیں سب باجون تی صدر بنے ہیں کیونکہ کیس ٹائم دائم ہے وہ وہ ختم بھی لیکن ان کی ختم ہو جاتے ہیں یہ کو ان کی خاص ہوئے ان کا کرم نوازی ہے پتہ نہیں کہاں سے کرم نوازی ہے دیل اچھی کر لیتے ہیں سیمپل ورڈز میں بات کر رہے ہیں کیونکہ مطلب کی یا کھلی بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر یہ مطلب تھوڑا کھلی بات کر سکتا ہوں میں کھلی بات کر سکتا ہوں جی آبی سب کھل کے بتائیں پھر کیا کہنا چاہ رہے ہیں جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کی جو ابھی جو حسین نواز و حسین جو آئے ہیں جو کیس بنے ہوئے ہیں ظاہری کسی کے صرف سے اشارہ ملا گیا ان لوگوں ان کے اجاز رسال کر دیں جی وہ ہوگا ہو گا کیسوں میں تو جان تھی لی تو انہوں نے کہا سفر زائے کرنے والی پاس تو اس حسین تک بات ان کی سیتھ ہی دکھلی اور انہوں نے انہوں نے آپ کو کلی کر رہی ہے نہیں نہیں آپ کے ساتھ خیلی بات کر رہی ہے آپ دو چیزیں کہہ رہے ہیں میں کشیف صاحب سے اس کا پوائنٹ لے لوں کشیف صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ کیسوں میں جان نہیں تھی دو چیزیں ہیں کیسوں میں جان نہیں تھی یہ ایک الگ بات ہے کیسوں کو ختم کرنا مطلوب ہے یہ ایک دوسری بات ہے دیکھیں فائدہ کیسوں میں جان تھی تو باگے تھے نا کیسوں میں تو جان تھی لیکن جب کیس کرنے والے ہی ان میں جان ختم ہو جائے ان کے جو ہیں پاؤں جلتے ہوں تو یہ تو بات سنی خاص آپ کے پروسکیٹر نہیں رہے نا بھائی جان آپ کیوں نہیں بات سمجھ رہے دیکھیں یہ پینامہ کا اور کرپشن کا جو کیسز تھے یہ پینامہ کے علاوہ سارے کرپشن کے کیسز پرانے ہیں عمران خان نے تو صرف ایک منی لانڈنگ کا کیس بنائے تھا شہواز شریف کے اور اس کے بیٹوں کے اور اس کی فیملی پہ جو بڑا اوپن اینڈ چیک کیس تھا جس کو گومنٹ دس آٹھ اپرل کے دس اپرل کو جب چینج ہوئی تو ابھی کوئی گومنٹ نہیں تھی تو ایف ای اے کے ٹریکٹر کو اڈانڈ نو فرشتوں نے چینج کر دیا اور وہ دوسرے دن فردے جنرمائد ہونے کی بجائے سا آگے بڑھتے ہیں مجھے یہ بتائے گا کہ یہ جو مسلم لیک نون کے قائد ہیں مطلب مجھے ایسا لگا جیسے ایک بھولا بھالا سا بچہ ہے جو کہ بات کر رہا ہے جس کو دنیا کا کچھ نہیں پتا جس کو ریالٹی کا کچھ نہیں پتا جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ مطلب ہو کے آر آئے دنیا میں ان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ آئی ای 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 ف کے مطالبات پہ جو بولے ہیں انہوں نے برہمی کا اظہار کیا ہے مطلب انٹرسٹنگ میرے لیے بڑی حران کن بات تھی مطلب ایسا لڑا سوال کیسے کر رہے ہیں اپنی بیٹی سے کر رہے ہیں اپنے بھائی سے کر رہے ہیں اپنے حظمت سے کر رہے ہیں کر کس سے رہے ہیں یہ سوال فائضہ آپ حیران نہ ہو یہ بڑے کرپ ترین دنیا کا کرپ ترین فیملی ہے اور یہ جو ڈرامہ بازی ہے بیڈ کوپ اور گوڈ کوپ کی عوام جو ہے سمجھ گئے ہوئی ہے ان کی اس رامے بازی کو کوئی نہیں سمجھے گا یہ اٹھارہ ماہ میں جس میں عوام کو مٹھی چاٹنے پر مجبور کیا آئی ایم ایف کی جو نجائز شرطیں سب کچھ مانی وہ ان کی گورمنٹ تھی وہ ان کا چھوٹا بائی تھا جو میں نے ایک ہفتے کے بعد انگلینڈ جاتا تھا میاں نواز شریف سے انسٹرکشن رہنے آج بھی وہی ہے اور پنجاب میں جو ڈرامے ہو رہے ہیں آج میں تو آج اپنے پروگرام میں بھی خیر ڈسکس کروں گا یہ میرا نیکس قویشن یہی تھا عابد صاحب سے میرا نیکس قویشن یہی تھا آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیں پھر اسی پوائنٹ میں میں عابد صاحب سے انگلیں کونسی مجھے بتائیں کہ کونسی چوشنل جو ہے اس کے مطلب اس کو رائٹ تھا اس کو یا مورال اتھارٹی اس کے پاس پنجاب اسمبلی کے تین انتظامی اجلاس ہیں جن کے انہوں نے صدارت کی ہے اب کیا کشف صاحب آپ اس پوائنٹ کو کلیر کر دیں کیا میمبر نیشنل اسمبلی اس کوئیشن کو آپ ہی اس گتھی کو آپ ہی سلجا دیں کیا میمبر نیشنل اسمبلی جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے اجلاس کی صدارت کر سکتا ہے نہیں وہ نہیں بلکل نہیں کر سکتا ہے وہ مطلب ظاہر ہے کہ اگر وہ بیٹھ سکتا ہے وہ بھی سپیشل انویٹیشن کے اوپر ایز ایلسنر بٹی ایز نتنگ دو بیٹیشن کے اوپر وہ دیکھیں نا آپ یہ بادشاہت آپ نے قائم کر دی کےک آپ نے وہاں پر جوکر بٹھا دیا نیچے آپ وہ لے آئے پوری فیملی کے آپ نے ٹری کو ہے کیابنٹس بلا دیا اور آپ فوٹو شوٹ کرتے پر دیں عوام کے مسائل اور ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ دو تین ماہ کے اندر ان کو آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے عوام کے ساتھ جو ہو رہا ہے اور ہونے جا رہا ہے جو آج ایک عرب ڈالر کی بات کر رہے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں گا کہ عوام پر جساں گیس کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں انہوں نے آنکھیں اور کان بند کی ہیں صرف پروٹوکول کے لیے یہ عوام اب وہ عوام نہیں ہے عوام میں بڑا شودہ آگیا ہے کشش صاحب تھوڑا سا مارجن دیجئے کہ میں آبی صاحب سے جان لوں آبی صاحب سینڈ کوئیشن آپ کے لیے مطلب نواز شریف صاحب ٹھیک ہے پی ایملن کے قائد ہوں گے لیکن پنجاب میں ان کی حکومت نہیں ہے ان کی بیٹی انڈیپیننٹ چلا رہی ہے یعنی کہ دیکھا جائے تو وہ اپنی سیٹ پہ چل رہے ہیں اب اگر ہم کسی کو بھی کہہ دیں کہ جی بڑا ہے تو وہ میرا بڑا ہے تو اسی کی حکومت آگئے تو اس طرح سے تو بڑے پھر بہت سارے نکل آئیں گے تو سب کی سارے وہاں پہ بیٹھ کے پھر مرمانیاں کریں گے آبی صاحب آپ کے خیال میں کیا یہ جو میمبر نیشنل اسمبلی ہے پنجاب اسمبلی کے اجلاس کی صدارت کر سکتا ہے جس طرح نواز شریف صاحب نے تین اجلاس کی صدارت کی ہے تین انتظامی اجلاس بلکل کشن صاحب کی بات بلکل میں اگری کروں کہ امینے تو ضرور نیشن صاحب نے کی نمبر ضرور ہے پارٹی کے خطا دفتہ بھی ہیں لیکن پس پردہ آپ سلام اشرا کریں جو مرضی کریں اس طرح سے پارٹی کی صدارت کرنا اور جو مولا سنو اس کی وزاعت تو اگر کوئی مسلم نون کا کوئی بیٹھے ہوتے تو وہ وزاعت کا خطا دیتے کہ کیا ہو جاتی کس و جیسے ایسا کیا انہوں نے یہ بات کشن صاحب کی بلکل ٹھیک ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہی جنرل کو اگر آپ نے وزیادہ وزیادہ بنایا ہے تو وہ جانبوں کا کام جانبوں کو کرنے آپ خود سے اس چیز کے کیوں ہو رہا ہے تو یہ وہ بہتر تکیسے کیا سکتے ہیں آپ کے حال میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پوائنٹ یہ ہے آپ کا ٹیک یہ ہے اس پہ کہ یہ غلط ہے وہ صدارت نہیں کر سکتے کسی حد تک کیوں معاملات کسی حد تک ہے یا دھروست آپ کلیر کٹ لائن لے رہے ہیں کہ وہ غلط ہے کشن صاحب آج مریم نواس اہبہ نے کہا ہے جنب لاہور میں پاکستان کا پہلا آئی ٹی سی ٹی بنانے جا رہے ہیں ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے اچھی چیزیں اچھی ڈوالیپنٹ پروجیکٹس ہیں لیکن ان میں زیادہ اگر ہم دیکھیں تو آپٹکس بہت زیادہ ہیں وہ جو بھی کام کر رہی ہیں اس میں آپٹکس ہیں اس میں ان کو تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے آپٹکس ایک الگ چیز ہے سیاست اور جو کر کے دکھانا ڈلیوری ایک الگ چیز ہے ڈلیوری کی بیس پہ ان کو آگے ان کی سیاست بچ پائے گی آپٹکس کی بیس پہ کوئی نہیں ان کو فائدہ پہنچے گا خواب دیکھنے پر تو کوئی پبندی نہیں ہے آرپا کریم ٹاور کیا ہے آپ بتائیں نا وہ بنا ہوا ہے نا اس کی آلت آپ دیکھ لیجئے یہ دیکھیں یہ کوئی نیل کپور کی مووی نہیں ہے کہ آپ روز فوٹو سیشن کریں فیصل بانڈا کے مطابق سٹارٹ پلس تو ہے نا جو بھی ہے لیکن عوام کے مسائل تو کچھ اور ہے نا اب بھی پر سمجھتی ہیں عوام کے مسائل اور ہیں اس وقت عوام جو ہے بہت بری حالت میں ہیں اور اکانومی کولیپس کر گئی ہے اور ان کی اٹھارہ ماہ کی جو بلکہ میں کہوں گا دو سال کی اب تک کی حکمرانی جو ہے کیونکہ نگران حکومتیں بھی ان کی کانٹینیوٹی تھی کیونکہ آپ روچستان کا وزیرحالہ دیکھ لیجئے آپ اس کو دیکھ لیجئے پرائیم نیسٹر جو ہے وہ اب سینیٹر بانڈا اور وزیرحالہ محسن نکوی وہ بھی ان کو ان کو سیکنڈ کرنے والے بھی نون لیگ اور پیپس پارٹی والے ہیں یہ سب ایک تھے یہ عوام کے ساتھ جو جللو پھیرا یہ چلے گا نہیں آپ دیکھیں نا عوام کے عقیقی مسائل تھے روگردانی کر کے اپنی محام پہ جو عوام پہ امپوس کیے گئے لوگ ہیں وہ نہیں چال سکتے ہیں اس وقت جب عوام نے فیصلہ جو ہے عوام نے فیصلہ بیسکلی کشف صاحب آٹھ طریقوں کو چھوڑ دیا تھا لیکن وہ کو ریزلٹ کچھ اور آگیا یہ حقیقت ہے عابد صاحب اب کی دفعہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہ جو آپٹکس ہیں یہ کوئی فائدہ دیں گے پی ایم ایل این کو ڈیلیوری تو ڈیفینیٹلی نہیں ہوگی تو یہ اپنی سیاست نہیں بچا سکیں گے آپٹکس کو چھوڑ کے آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتنے آپٹکس اتنی زیادہ ہر چیز کو ہائلائٹ کر دینا ضروری ہوتا ہے یا عوام کی جو بات ہے عوام کی بات ہے تو اس کو پریکٹیکلی بتائیں اگر آپ کہیں جا کے کسی بھی اس میں چلے جاتے ہیں مارکیٹ میں چلے جاتی ہیں تو اس سے عوام کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے یا تو یہ ہے کہ آپ جو ریٹ ہے اس کو نیچے لے کے آئیں تاکہ عوام کو فائدہ ہو عابد صاحب جی بلکل جی یہ خیال شاید مسلم جی قانون کا حکومت کا چلانے کا ایک طرز انداز ہے کہ وہ میڈیا کو یا کیمرائمین یا اس طرح سی اور اس پر زیادہ اپنی ہاتھ چیز کو دکھاتے ہیں بات کسی چاہے پریکٹیکلی کچھ ہو نہ ہو دکھانا ضروری ہے دکھانا ضروری ہے وہ دکھاتے ہیں اور وہ دکھاتے ہیں کریں گے بھی صحیح یہ نہیں کہ وہ نہیں کریں گے کریں گے صحیح نہیں کریں گے عابد صاحب کریں گے کیسے پچھلے سولہ مہینے کی حکومت میں تو انہوں نے کچھ نہیں کیا اب سولہ مہینے کی حکومت کی بات کر رہے ہیں وہ تو ہمارے مادمہ خان صاحب جو بیٹھے ہیں ان کے کیا دردہ انہوں نے کور کیا تھا اس میں کیا کور کیا تھا عابد صاحب کیا کور کیا تھا جب ان کی حکومت آئی تھی نو سے گیارہ پیصد پہ تھی مہنگائی جب بھی ان کی حکومت گئی ہے 32 فیصد پہ مہنگائی تھی انہوں نے کور کیا تھا یا مزید تباہ کیا تھا عابد صاحب میں بتا رہا ہوں نہیں جی وہ انہوں نے تباہ کیا تھا سمی کو جب آئی ایم ایف کے جو پروگرام تھا اس میں وہ نہیں جا رہے تھے جب وہ گئے ہیں تو انہوں نے کہا جی پٹال بڑھائیں تو جاتے جاتے انہوں نے دکھا گا میری اکمہ جانے والی ہے تو انہوں نے دس رو پر سستہ کر دیا آپ اس کو چھوڑے وہ تو غلط ہے ہم مان لیتے ہیں اب یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کا پی ڈی ای ای ہم بات کر رہے ہیں یہ جو موجودہ حکومت ہے اس لیے کی پارٹ ون کی ہم بات کر رہے ہیں اور بار بار وہ کہا رہا تھا کہ سندگ کا بن جائے گا سندگ کا بن جائے گا اب اب چلے ایک 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 لمحے کے لیے ہم سوچ لیتے ہیں کہ جی بانی پی ٹی آئی کی جو حکومتی تریک انصاف کے حکومتی پہلی دفعہ وہ اقتدار میں آئے تھے وہ غلط تھے چلے ایک لمحے کے لیے جیسے آپ کے رہے ہیں ہم مان لیتے ہیں وہ غلط تھے وہ بالکل غلط تھے لیکن یہ تو ایکسپرٹ آئے تھے انہوں نے تو پہلے اتنی دفعہ حکومت کی تھی انہوں نے کیا کیا جب یہ لوگ گئے تھے جب یہ لوگ حکومت میں آئے تھے نو سے تقریباً گیارہ فیصد کے درمیان مہنگائی تھی جب یہ لوگ گئے اپی ڈی ام چھوڑ کے اکتیس پیزت میں مہنگائی تھی کیا بچائے انہوں نے ملکوں عابط صاحب سکھی جیو جو ساڑے تین سال کا جو بہر گزر آیا اس کو کور بھی تو کرنا تھا کہ صرف تک کہا تک انہوں نے اپنے دیوالیے سے بچایا کاشیف صاحب سے جانے تو کاشیف صاحب ملکوں دیوالیے سے بچایا یا ملکوں دیوالیے نکالا کاشیف صاحب ملکوں دیوالیے سے بچائی یا ملکن دیوالگا نکالا؟ میں اس کو سامان بچائی ہے کہ جب عمران خان گئے سے سکس پوائنٹ فائیف جو تھا آپ کا گروہ تریڈ تھا۔ نہیں نہیں مسلوحی سمجھ نہیں کہ بات سن لیجے میری بات سن لیجے دیکھیں پاکستان میں اگر آپ سمجھیں کہ آپ آئی ایم ایف کے بغیر گروہ نہیں کر سکتے تو میں سمجھتا ہوں اس رولر کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دینا چاہیے ٹھیک ہے جی اگر عمران خان نے فیبری میں میں ہم میں تو اس پر